اسلام علیکم مائے یوٹیو فیملی آج آپ لوگ کے لئے ایک اور بہت اکنومیکل ریسپی لے کر آئی ہوں اتنی برجٹ فرینڈلی ہے کہ آپ صرف بس یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ مہنگائی کا توڑ ہے ریسپی ایک دم پرفیک آپ کے موفنز بنیں گے بہت زبردست اور سوفٹ بنیں گے اور بہت معایس ہوں گے نہ ہم اس میں یوگرٹ کستعمال کریں گے نہ ہی ہم اس میں دھیروں سارے انڈے ڈالیں گے بس صرف ایک انڈا ہی یوز ہوگا اور ریسپی میں نے گرام میں اور کپ میں دونوں میں شیئر کی ہے اور آپ کو کوشش کروں گی کہ ہر چیز آپ کو آسا آسا سمجھاؤں کیونکہ مجھے سب یہی کمپلین کر رہے تھے کہ میں بہت جلدی بولتی ہوں تو ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پیپر پین بھی لے کے بیٹھیں تاکہ آپ لوگ انگریڈنس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کیونکہ پھر آپ لوگ سکرولنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور ویڈیو یہاں وہاں ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم انگریڈنس دیکھ لیتے ہیں میں نے فلار لیا ہے یہ 300 گرام ہے اور کپ میں میجر کریں گے تو ڈھائی کپ اور صرف ایک انڈہ یوز ہوگا انڈہ آپ نے تھوڑا بڑے سائز کر لینا ہے چھوٹا انڈہ آپ نہیں یوز کریے گا اگر آپ کے پاس چھوٹا انڈہ ہے تو آپ دو انڈے یوز کر سکتے بٹ میرے لیے ایک انڈہ کافی ہے کیونکہ ہمیں کپکیک کو ٹیسٹ بھی دینا ہے اسے یہ بہت تیسٹی بنیں گے بیکنگ پاورڈر اس میں میں نے 15 گرام لیا ہے اور ٹیبل سپنڈ ناپیں گے تو 1 ٹیبل سپون اور ہاف ٹیسپون ٹھیک ہے اور آئیل 1 کپ جائے گا گرام میں 200 گرام جائے گا ٹھیک ہے شگر اس میں 1 کپ جائے گی اور یہ گرام میں آپ میجر کریں گے تو یہ بھی 200 گرام ہی ہوگی اور ملک اس میں 1 گلاس جائے گا ٹھیک ہے یہ گلاس آپ کے سامنے ہے یہ میں نے کتنا فل کیا ہے گرام میں اسے 260 گرام جائے گا ٹھیک ہے گرام بتا رہی ہوں ایمل نہیں بتا رہی ہوں اور بیک کرنے کے لئے میں اس طرح کے فوائل کپ یوز کرتی ہوں اس سے آپ دھیر سارے کپس جو ہے کپکک بہت سارے بیک کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ نے کپکک لائنر ضرور لگانا ہے اگر آپ ڈائلیک اس کے اندر بیک کریں گے تو یہ بس صرف ایک ہی دفعہ یوز ہوگا تو مجھے جب بھی بہت سارے کپکک بنانے ہوتے ہیں تو میں یہی یوز کرتی ہوں اس طرح سے آپ بہت سارے کپکک بنا سکتے ہیں کیونکہ ٹری میں تو صرف 6 یا 12 کپکک آتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اتنی دیر میں جو آپ کا بیٹر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کے بہت سارے کپکک لائنر لے کے رکھ لیں فائل والے اور پیپر والے الگ لے کے رکھیں وہ اس طرح سے آپ اس کے اندر رکھیں گے اور پھر جب آپ کا کپکک بے کچھ آئے گا تو آپ اس کو نکال کے واش کر کے آرام سے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کتنے دفعہ اس کو یوز کیا اس کی کنڈیشن آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ نیچے سے جل بھی چکے ہیں لیکن بہت دفعہ میں نے اسے یوز کیا ہے اور پھر میں اسے واش کر کے رکھ دیتی ہوں تو کچھ بھی نہیں خراب ہوتا اچھے فائل والے آپ کپکک لے گئے گا تاکہ آپ آسانی سے بہت سارے کپکک بیک کر سکیں تراجہتے ہیں ریسیپی کی طرف لیکن آپ نے پہلے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا لائک میرے لئے ڈالر سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ مجھے اس یوٹیپ چینلن سے کچھ نہیں ملتا میں یہ سب ریسیپیز صرف اور صرف آپ لوگ کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ یہ ریسیپیز آتھینٹک ہیں انہیں آپ پروفیشنل لیول تک بنا سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ایز ای ہوم بیکر ورک کرتی ہوں اور جو ریسیپیز پھر یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر لازمی شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں بہت ساری لڑکیوں کو بہت ساری خواتین کو بیکنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور بیکنگ تھوڑا سا ایکسپینسف ہوتا ہے اگر آپ غلط ریسیپیز ٹرائے کرتے ہیں تو ظاہرے آپ لوگ اتنا مٹیریل ویسٹ ہوتا ہے اور کافی سائے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں مہنت بھی ویسٹ ہوتی ہے تو بس میں نے انڈے اور چینل کو بہت اچھا سا مکس کیا ہے اتنا کہ اس کا دانہ بلکل اچھی طرح سے ختم ہو جائے اور اس میں میں آئل ایڈ کروں گے آپ نے بھی ہر چیز ون بائی ون ایڈ کرنی ہے ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ڈالنی ہے اور ہر چیز کی کونٹیٹی میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتا دی ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہی ہوگی بس یہ آئل اس میں چل جائے گا اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں آپ کو الیکٹر بیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ہاتھ سے ہی آپ کے سامنے سب کچھ مکس کر رہی ہو تھوڑی سی ہاتھ کی ایکسرسائیس ہو جاتی ہے لیکن بہت اچھے بنتے ہیں آپ کے یہ مفن سپوہ ہر ٹیسٹی ہیں اور بہت سوفٹ بنتے ہیں کسی قسم کے ہم نے اس میں کوئی کیمیکل ایک پریزرویٹر نہیں یوز کیا بزار کے کپکک وغیرہ میں لازمی شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی شیلف لائف کو بڑھایا جائے لیکن ہم اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں کر رہے اچھا اب میں دودھ ڈال رہی ہوں لیکن دودھ میں تھوڑا سا روک لوں گی کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہم فلار یوز کرتے ہیں وہ کم لیکوٹ کو جرپس کرتا ہے اور کبھی کبھار ہمیں زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بیٹر کی کنسسٹنسی کیا ہے ونی لائسنس لیں گے ون ٹی سپون اور میری طرح کیپ سے ڈالیں گے تو کیپ سے ڈال لیے گا ون کیپ ڈالا ہے میں نے اچھا میرے گھر میں تھوڑا سا شور ہوتا ہے تو آپ لوگ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی میری وائس کو سننے میں لیکن بس مجھے یہ پتہ ہے یہ ریسپیز بہت اچھی ہیں اور آپ لوگ کے کام آنے والے ہیں بس یہ اتنا سا مکس کیا اب میں اس میں فلار ایٹ کروں گی فلار آپ پہلے سے چھان لیے گا میں نے چھانا نہیں تھا تو اس لیے مجھے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہی ہوں اور ہر سٹیپ کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور غور سے سمجھنا ہے کیونکہ اس میں فلار کی کونٹیٹی زیادہ ہے اور آپ نے اس کو مکس کرتے وقت بہت دیہان دینا ہے اس میں کسی قسم کی لمس وغیرہ نہیں رہنے چاہیے تو یہی سٹیپ ہوتے ہیں جو ہماری ریسپی کو اچھا بھی بناتے اور ہماری ریسپی کو خراب بھی بنا دیتے ہیں اور اس میں بیکنگ پاورڈر کے ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی اس میں لیا ہے وہ میں بتانا بھول گئی تھی تو میں یہ لکھ بھی دوں گی اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی ہے اس میں پندرہ گرام بیکنگ پاورڈر کے ساتھ ہاف ٹی سپون آپ نے بیکنگ سوڈا بھی لینا ہے اسے بھی چھان لیں گے اب ہم اس کی کریں گے مکسنگ بہت اتیاز سے ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے اس کو وکس کو چلانا ہے یہاں وہاں اس کو نہیں گھومائیے گا اور اس کی مکسنگ میں آپ نے اتنا بھی ٹائم نہیں لگانا کہ جس پہ بیکنگ پاورڈ اور بیکنگ سوڈا ہے اس کا ریاکشن ختم ہو جائے کیونکہ بیکنگ پاورڈر فوراں ہی لیکوٹ میں جاتے ہی اپنا وقت سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی مکسنگ میں جلدی جلدی کرنی ہے کپکک آپ نے پہلے سے ریٹی کر کے رکھے ہوئے اور دودھ جو میں نے روکا تھا وہ دیکھے آپ کے سامنے اس میں چلا گیا ہے کیونکہ اس میں ضرورت تھی بیٹر بہت زیادہ تھک ہو رہا تھا تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے اس کی کنسسٹنسی کیا ہونی چاہیے اس کی رائٹ کنسسٹنسی میں آپ کو لاس میں چیک کرو ہوں گی کہ آپ کا بیٹر جو ہے کیک کا کس طرح سے ہونا چاہیے تو آپ کے جو مفنز ہیں کپکک ہیں بہت اچھے سوفٹ بنیں گے اور پھولیں گے بھی اچھے بس اس طرح سے آپ نے اٹھا کے اسے چیک کرنا ہے میں آپ کو اسپیچلر سے اور اچھی طرح کیسے دکھاؤں گی اس سے زیادہ آپ کا کام آسان ہوگا تو یہ اسپیچلر آپ لوگ ضرور لے کر رکھیں اگر آپ کو بیکنگ کا شوق ہے اس سے آپ کنسسٹنسی بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فلار اچھی طرح سے مکس ہوا ہے یا نہیں اس میں کسی قسم کی لمس تو نہیں ہے اور اس کا اس طرح سے ریبن کنسسٹنسی ہونے چاہیے کپکک ہمارے ریڈی تھے بس میں اس کے اندر فل کروں گی اگر آپ کو آئسنگ کرنی ہے تو آپ ون تھرڈ فل کریں گے اور اگر آپ اسے چائے وغیرہ کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ فل کر سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے کپکک اوپر سے بہت اچھے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے اور آئسنگ کے لئے ہمیں لیول چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو ون تھرڈ فل کرتے ہیں تو یہ میرے چلے جائیں گے بیک ہونے کے لئے دوسرا بیچ بھی میں ریڈی رکھوں گی اور اس میں میرے تقریباً تھرٹی موفنز ریڈی ہوئے تھے اور اس کی ٹائمنگ ہے بیکنگ کی ٹوئنٹی منٹ بس ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائف منٹ میں یہ آرام سے بیک ہو جاتے ہیں میں اسی لیشیشی والا لیڈ یوز کرتی ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے اور اب آپ میجک دیکھیں گے تھوڑی دیل میں کہ یہ کتنے زبردست پھولیں گے میں نے اپنا دوسرا پتیلہ بھی ریڈی رکھا ہوا تھا جس کو پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تو جو باقی بیٹر بچا تھا وہ اس میں میں فل کروں گی اور یہ بھی ساتھ بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی آپ نے بیٹر کو زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے اس کی رائزنگ میں تھوڑا زفر کا جاتا ہے یہ اٹھتے نہیں ہیں پھولتے تو ہیں لیکن تھوڑا سے اٹھنے والا جو اوپر سے وہ نہیں ہوتا اس کا شیپ نہیں آتا ہے تو یہاں آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے میں نے کس سائز کی کپکک رکھے تھے اور ماشاءاللہ سے پھول کے یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ پرفیکٹ سائز ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے لئے یا اس کو ایسا سیل کرنے کے لئے بھی بنا رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ سائز ہے یہاں ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے جب ہمارے جو کیک ہے نا بہت اچھا سا پھول جائے اور بہت سوفٹ بھی بنے تو ساتھی میرے دوسرے پتیلے والے بھی کپکک اچھے سے بیک ہو گئے تھے بہت زبادہ سے خوشبو آ رہی تھی اور دھوئے اٹھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گی یہاں چلی جاتی ہے میری لائٹ آنے کے بعد میں نے یہ سارے ہی مفن سپنے ایک جگہ کر لیے تھے آپ لوگ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے کتنے سارے مفن صرف ایک انڈے سے ریڈی کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں پرفیکٹ 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 ریسپی ہے آپ لوگوں نے ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے میری گھر میں میری بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے کپکک میری گھر میں سمجھیں آپ فریج میں ہر وقت رہتے ہیں کہ بچے لنچ باکس میں بھی لے جائیں میرا چھوٹا بیٹا فریج میں سے نکال کے کپکک کھاتا ہے اسے بہت پسند ہے تو آپ اس کے آئسنگ بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور آپ اسے چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں آپ اس کے اندر چاکلیٹ کی فلنگ کریں یا آپ اس کے اندر جیم فل کریں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے بلکل آپ کو جیسے بزار میں ملتے ہیں سینٹر فل جیم فل تو وہ بلکل ٹیسٹ دیں گے آپ کو اور یہ ویڈیو یہاں پہ نہیں ختم ہوگی میں ابھی آپ کو اسے توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ ان کے اندر کا سپنج کیسا سوفٹ بنا ہوا ہے بہت اچھا جال بنتا ہے بس آپ نے میجرمنٹ کا بہت خاص خیال رکھنا ہے جو میجرمنٹ بتائی گئی ہے اسی کو فالو کریں گے اور جو سٹیپ آپ کو بتائے گئے ہیں اسی طرح سے آپ میتھر فالو کرتے ہیں تو آپ کے بھی موفنز بہت زبردست بنیں گے آپ کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ کو میں نے ایک بہت اچھی ریسپی دی ہے تو میں سے توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے سوفٹ ہیں اور نہ پیارا سا نیچے سے گولڈن کلر آیا ہے نہ میں نے زیادہ بیک کیا ہے نہ ہی ان کو کم بیک کیا ہے بلکل پرفیک بیک ہوئے ہیں اور سوفٹ نیچے سے چیک کریں اگر یہ ہارڈ ہوتے تو نیچے سے ہی ہارڈ ہوتے لیکن یہ پرفیک بیک ہوئے ہیں اوپر سے نیچے تک بہت زبردست اس کا سپونج بنا ہے بہت کیلئر آپ کو کر کے دکھا رہی ہیں تاکہ آپ کو نظر آسکے کہ اس کا سپونج کتنا سوفٹ اور جال بنا ہوا ہے جس طرح سے ہم ٹیک ایک کھاتے ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں پھولے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن وہ اندر سے ہارڈ ہوتے ہیں یہ بہت سوفٹ اور سپونجی ہے آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنے ہی زیادہ لوگوں اس ریسیپی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اللہ حافظ